اسلام علیکم ویور ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ میں سکوٹلینڈ کے شہر ایڈنبرہ میں موجود ہوں اور آج کی ویلوگ میں بناوں گا یوکی ویزا انفارمیشن کے بارے میں ان میں میں آپ کو وہ تمام ڈیٹیل پرام کروں گا جو آپ کو چاہیے ویزا اپلائی کرنے سے پہلے یوکی آپ لیگلی چار طریقوں سے آ سکتے ہوں پہلا طریقہ آپ سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہوں دوسرا اگر آپ ورک سکل ورک ویزا اس کے طرح آ سکتے ہو اور تیسرا اگر آپ کو بریڈش نیشنل لڑکی سے شاری کر لو تو آپ کو سپاؤس ویزا ملتا ہے تو اس پہ آ سکتے ہو اور چوتا جو ہے وہ ہے ویزٹ ویزا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ان چاروں کے بارے میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں سب سے پہلے سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے جو انفرمیشن آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپلائی کرو تو کوشش کرو کہ اگر آپ لندن یونیورسٹی ہو تو پریفرنس اس کو دو اگر انگرین اپلائی کرنا ہے تو لندن یونیورسٹی کو پریفرنس دو اور دوسرا اگر کارٹلینڈ میں آپ نے اپلائی کرنا ہو تو اڈیمبرہ ان کے جو کپیٹل سٹیز ہیں ان کو دیادہ پریفرنس دے کیونکہ یہاں جاپ اپرچونٹیز بہت ہوتی ہیں اس کمپیر ٹو ادر جو سٹیز ہیں سٹوڈن پریفرنس کے لیے مینمون ریقوارمنٹ کولیفیکیشن جو آپ کی ہوئنی چاہیے ہو ریجویشن ہونی چاہیے اور موٹلی آپ اگر مین سٹیز ایڈیمبرہ یا لندن یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کرتے ہو تو ان کے لیے آئیلٹ کی ضرور ہوتی ہے اور اگر باقی جو سٹیز ہیں تو ان کے لیے جہا تر یونیورسٹی آئیلٹ کو ایک زیمد کر دیتی ہے ان کی ضرور نہیں ہوتی تو کوشش کریں کہ لندن اور ایڈمرا یہاں کے لئے اپلائی کریں کیونکہ یہاں جاپس اپرچونٹی بہت زیادہ ہوتی ہے آج کل انہوں نے قانون میں تھوڑے نرمی کی ہے تو آپ کو سٹوڈنٹ ویزہ ایزلی مل سکتا ہے تو ویسے اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو یہ اپرچونٹی مس نہ کریں اور اپلائی کریں دوسرا یہ آپ اگر ایڈ سٹوڈنٹ یہاں آ چاہیے تو کونسی جاب آپ کو کرنی چاہیے جس سے آپ اپنی یونیورسٹی کی فیسز اور اکموڈیشن کے جو خرچیں ہیں اور رینٹ جو ہوتا ہے اور جو ٹریولنگ ایکسپنس پورے کر سکتے ہو اگر آپ لیگلی کام کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے آپ کو ٹونٹی آورز لوڈ ہوتے ہیں جس میں آپ ہرلی اپنے فوڈ ایکسپنس بھی پورے نہیں کر سکتے تو میں لیگلی جو فرس کام آپ کو کرنا چاہیے سیکیورٹی لیسن پر نوالی سیکیورٹی ایک ایسی جاب ہے جس میں آپ انلیمیٹڈ آورز کر سکتے ہو اور اس سے آپ اپنی یونیورسٹی سویز اور سارے خرچیں پورے کر سکتے ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی جاب کرنی چاہیے تو سیکیورٹی بیسٹ ہے سٹوڈنٹس کے لیے دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے سکیل ورک ویزہ جو یہاں کی کپنی آپ کو کوئیڈ کرتی ہے لیکن سکیل ورک ویزہ کے اپلائی کے لیے آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اپلائی کرنا چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کپنی جنون ہے اور کب سے یہ کام کر رہی ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان میں سیونٹی ٹو ایٹی لیک روپیز وہ مانگتے ہیں سکیل ورک ویزہ کے لیے سپوز اگر آپ نے سکیل ورک ویزہ حاصل کیا اور آپ یہاں آگئے تو فائٹ ویل آپ کو اس کپنی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور وہ آپ کی ٹیکس پی کرے گی آپ سپوز آپ کو ویزہ مل گئے آپ یہاں آگئے آپ نے ایک آج سال کام کر لیا ایک سال دو سال اور اس دورات اگر کپنی ختم ہو گئی تو اٹومیٹکلی آپ کا ویزہ ختم ہو گیا اور آپ کا جو سارا جو آپ نے جو پیسے دیے وہ سارا ڈود رہے ہیں تو سکیل ورک ویزہ کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیئے کہ اپنی کب سے ہے جینون ہے اور آپ کو یہ جاب پروائیٹ کرے گی جاب پروائیٹ کرے گی اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سکیل ورک ویزہ پانچ سال کے دے دیتی ہے تو آپ کو ہر مہینے کے ساتھ کام کر کے پانچ سال تک پانچ سو ساڑھے پانچ سو ٹیکس پی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جا کے آپ کو انڈیفینٹ ملتا ہے تو اس سکیل ورک ویزہ اپلائی کانے سے پہلے بہت سو سمجھ کے اپلائی کانا چاہیئے اور تیسا جو طریقہ ہے وہ ہے اگر آپ کسی بریڈش نیشنل لڑکی سے شادی کر لو تو آپ کو جو ویزہ ملتا ہے اسے سپاؤس ویزہ کہتے ہیں اور اس ویزہ پہ آپ اللہ ہو کہ آپ فل ٹائم مور کر سکتے ہو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور چوتہ جو طریقہ ہے وہ ہے آپ ویزہ ٹویزہ کے لئے اپلائی کرو لیکن آج کا ہل ویزہ ٹویزہ اتنے آسانی سے نہیں ملتے تو ان چار طریقوں میں بیس جو طریقہ ہے وہ ہے سٹوڈنٹ ویزہ آپ سٹوڈنٹ ویزہ کے لئے اپلائی کرو اور آپ ہاف جو فیز وہاں پہ کرتے ہو اور یہاں آکے آپ آسانی سے جو باقی فیز سے پہ کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ اگر آپ سیکیورٹی جابز کرو تو آپ آسانی سے وہ فیز پہ کر سکتے ہو باقی جو ٹونٹی آور جابز جو کرتے ہیں وہ اس میں آپ فوڈ ایکسپنس بھی پورا نہیں کر سکتے تو آج کل انہوں نے ویزہ پروسس میں بہت نرمی کی ہے تو اگر جو بندہ انٹرسٹڈ ہو تو یہ اپلچورٹی مسنا کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ لیکن میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جس میں میں آپ کو ایڈنبرہ کی سیئر کر رہا ہوں گا ایڈنبرہ ایک تاریخی سٹی ہے اسٹوریکل سٹی ہے اور یہاں بہت سے ہسٹوریکل پلیسز ہیں جس میں میں آپ کو بہت سارے دکھاؤں گا ملتے ہیں